اسلام علیکم دوستو آپ سبھی لوگ کو آئیٹینز چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو خاص طور پر یوٹیوبر لوگوں کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں میں ٹیوب بڈی ایپ کو موبائل انڈرائیڈ ورجن میں یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ساتھ ہی اس کی ڈیٹ بتاؤں گا کہ کب یہ انڈرائیڈ ورجن پر دستیاب ہوا اور کب اس کو اور انڈرائیڈ ورجن میں لانچ کیا گیا آئیو ایس ورجن کب اس کا ہوا اور اس کو افیشلی فرس ٹائم کب لانچ کیا گیا تو سب سے پہلے تو ہم لوگ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ اس کو ڈانلوڈ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپنے پلے سٹور میں چلے جانا ہے پلے سٹور میں جاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر اوپر آپ لوگوں نے یہاں پر گوگل پلے لکھا یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جیسے ہی ہم لوگ ٹچ کریں گے سکرین کو تو ہمارے سامنے ایک اس طرح کی سکرین اوپن ہو جائے گی یہاں پر ہم لوگوں نے سمپلی کیوب بڈی ٹائپ کرنا ہے یہاں سے میں نے کیوب بڈی ٹائپ کیا تو میرے سامنے اس طرح کا آئیکن شو ہو گیا اور فرسٹ آئیکن جو ہے یہاں پر کیوب بڈی کا سائن بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ لیجئے اس پر میں نے کلک کیا اور جیسے ہم لوگ اس پر کلک کریں گے ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے تو اوپر جو ہے ان لوگوں نے ایک ویڈیو لگائی ہے جس میں اس کا جو ہے مختلف فیچرز ریپرزنٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نیچے اس کی ریٹنگز ہے کتنے اس کے دونلوڈز ہیں 50,000 اس کے دونلوڈ ہو گئے ہیں اور اس کے نیچے اس کی ریٹنگ ہے مختلف کٹیگریز کے حساب سے اس کی ریٹنگ ہے اور لوگوں کے کچھ ریویوز ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو انسٹال کرنے کے لیے انسٹال پر کلک کریں گے جیسے میں اس کو انسٹال پر کلک کیا تو یہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے میرے موبائل میں تو یہ کتنا وقت لے گا اس کا جو انحصار ہے وہ آپ کی نیچ سپیڈ پر ہوگا تو یہاں پر جتنی دیر میں یہ دونلوڈ ہوتا ہے اتنی دیر میں میں آپ لوگوں کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں جو ٹیوب بڈی کا ایپ ہے سب سے پہلے ٹیوب بڈی کا جو سوفٹر کہہ لیں جا ایپ کہہ لیں جا ایکسینشن کہہ لیں کیونکہ یہ کروم میں بھی یوز ہوتی ہے ایز ایپ بھی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوزہ چودہ دسمبر میں اس کو لانچ کیا گیا اور اس کا جو منیمم آئی او ایس ورجن ہے یعنی کہ آئی ایس کے ورجن ٹین پوائنٹ تھری سے منیمم کے ورجن پر یہ یوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے اپ ورجن یا ٹین پوائنٹ تھری کے ورجن پر ہی ٹیوب بڈی کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انڈرائیڈ ورجن جو ہے اس کا ٹھائیس فروری دوزہ اٹھارہ کو لانچ کیا گیا اس سے پہلے یہ انڈرائیڈ پر دستیاب نہیں تھا انڈرائیڈ ورجن میں آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے ٹھائیس فروری دوزہ اٹھارہ کو اس کو انڈرائیڈ ورجن میں لانچ کیا گیا یا اس سے پہلے یہ آئیو ایس ورجن پر دستیب تھا اور سب سے پہلے یہ کروم ایکسٹینشن کے طور پر یوز کیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو انڈرائیڈ کا ورجن جو ہے اس سکس پوائنٹ زیرو ہے سکس پوائنٹ زیرو سے منیمم ورجن پر یہ یوز نہیں کر سکتے ویسے تو انہوں نے مینچن نہیں کیا لیکن پھر بھی ہی میرا میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا تو تو انہوں نے جو وہ بھی انفرمیشن دی اس کے مطابق انڈرائیڈ کا جو ورجن ہے وہ سکس پوائنٹ زیرو ہونا چاہیے ٹھیک ہے سکس پوائنٹ زیرو سے آپ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا لیکن آئیو ایس کا ورجن ان لوگوں نے ساتھ مینچن کیا ہے کہ منیمام جو ہے ٹین پوائنٹ ٹری ہونا چاہیے تو فرینز آئیے تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن اب آپ دیکھ لیں جیے کہ ہمارا جو ایپ ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے کمپلیٹلی ڈانلوڈ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو اوپن پر کلک کریں گے ویسے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر اوپن کر کے جیسے میں نے اس کو اوپن پر کلک کیا یہ اب لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگوں کو سمپلی سکرین کا ایک بیک گرونڈ آیا اس کے اوپر ٹھیک ہے ایک ان کا آئیکن تھا اب یہاں پر جیسی یہ لوڈ ہوئی ہے ہماری اپ تو یہاں پر اس نے مختلف جگہوں پر mention کی ہے مختلف آئیکنز کا انہوں نے use بتایا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیں نا میں سمپلی اس کو skip کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو left کی طرف scroll کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو scroll کرتا جاتا ہوں اور جب end پہ آ جاتا ہوں میں تو یہاں پر میرے سامنے یہاں پر go کا button ہے اس پر میں کلک کروں گا جیسے میں نے اس پر کلک کیا تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے sign in with your google ٹھیک ہے آپ لوگوں sign in کرنا ہے جس پر آپ لوگوں کے youtube چینلز ہیں تو youtube چینلز میرے جس اکاؤنٹ پر ہیں وہ already میرے موبائل میں login ہے اگر آپ لوگوں کا login نہیں ہے تو جیسے آپ login پر click کریں گے تو آپ لوگ جیسے login کے لئے password اور codes وغیرہ مانگے گا تو میں نے login پر click کیا تو میرا یہ open ہو گیا آپ chrome میں لے جائے گا یہاں پر یہ مجھ سے sign in کروائے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے یہ load ہو رہا ہے اب میں اس gmail کو select کروں گا جس پر میرا channel chanel ہے youtube کا تو یہاں پر یہ میری first gmail ہے جس پر میرا channel ہے تو میں نے login پر click کیا تو جس کے بعد میرے سامنے login ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ وقت لے گا اور یہ خاص طور پر net کی speed پر depend کرتا ہے تو آگ آپ لوگوں نے select channel کرنا ہے جس chanel کو آپ لوگ tube buddy کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے تو میرا first channel ہے میں اس کو منسلک کروں گا تو میں نے اس پر click کیا جیسے میں اس پر click کیا تو loading channel ایک کا آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میرے channel میں یہ آگیا ہے جس channel کو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے میں اس کو scroll down کرتا ہوں یہ میری ویڈیوز ہیں جو بھی میں نے اس پر upload کی ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے ہے اور یہ جو highlight جنہی کہ board کر کے لکھا ہے اور ساتھ اس کے وہ peaks ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں یہ views ہیں اس کے ساتھ نیچے یہ comment ہے یہ highlight میں اس کو ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہوں یہ یہ میرے پاس سے کتنی اس ویڈیوز پر likes آئیں ہیں اور کتنے اس پر dislikes آئیں ہیں اور اس کے اس کے نیچے about one comment اور like per 24 views اور ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ average کی حساب سے کتنے views کے حساب سے کتنے comments ہیں اور کتنی اس کی like اور dislike ratio ہے ٹھیک ہے یہ ہر ویڈیو کے حساب سے ہم لوگ کو بتا رہا ہے تو فیلحال میں آپ لوگ کو بتانے کے لیے اس کی پہلی جو ویڈیو اپنے چینل کی اوپن کر لیتا ہوں ویڈیو اوپن کرنے کے لیے میں simply اپنی یہاں پر ویڈیو کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھ لیے یہاں پر میں نے کلک کیا اور یہ load ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے تو بتا رہا ہے کہ ہم نے جو thumbnail ہے وہ upload کا دیا ہے اس لیے اس نے اس کو tick کا دیا ہے add tags tags بھی ہم لوگوں نے اپنی ویڈیو میں add کیا تو اس نے یہ highlight کا دیا description add کیا وہ بھی add کا دیا اور description میں tag add کیا ہے وہ بھی اس نے click کا دیا لیکن اس کی جو length ہے وہ ان کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس نے length کے ساتھ یہ error show کیا اور نیچے یہاں پر یہ result لکھا ہے نیچے سب سے screen میں یہاں پر بتا رہا ہے کہ کتنے errors ہے چار میں یعنی کہ errors ہے چار جو categories ہیں ان کے حساب سے ہونی چاہیے تھی وہ میں نے میری ویڈیو پوری نہیں کر رہی اور تین categories ایسی ہیں جو میری ویڈیو پوری کر رہی ہیں کون کون سے پوری نہیں کر رہی وہ اس نے ساتھ یہ error کا نشان red color میں show کیا ہے ایک تو title کی length نہیں ہے اور ایک یہ ہے میں نے info cards اس میں add نہیں کیا دوسرا share اور twitter اس ویڈیو کو میں نے twitter پر share نہیں کیا اور ساتھ ہی میری ویڈیو فیس بک پر نہیں share ہوئی اور نائی ویڈیو نے کم اس کم ایک like لی ہے اس کے ساتھ ہی اوپر دیکھ لیجئے یہاں پر جو ویڈیو کا sign تھا یہاں پر میں تھوڑا سا highlight کر دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک منج ہے یہاں پر جو دوسرا نشان ہے فس تو ہم already ہے ٹھیک ہے اب میں اس پر touch کرتا ہوں screen کو یہ ranking load کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس ویڈیو میں جو جو tags add کی ہیں وہ کہاں کہاں پر rank ہو رہے ہیں کس کس نمبر پر rank ہو رہے ہیں یہ ہر tags کے ساتھ اور یہ دیکھ لیجئے یہ میری ویڈیو اس کے tags تھے ٹھیک ہے ویڈیو کے tag تھے اور یہاں پر اس نے یہ دیکھ لیجئے تیسر نمبر پر جو tag ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں اس کے ساتھ اس نے eight لکھا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کی ورڈ کوئی بھی بندہ سرچ کرتا ہے تو میری ویڈیو آٹ میں نمبر پر مجود ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا اور اس کے علاوہ اس کے میں مختلف features آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ تو فیلال next feature کی طرف چلتے ہیں اس میں میں آپ لوگوں کو ابھی tag explore کرنے کا طریقہ بتاؤں گا suggestion کا طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ third option ہے اس کو میں select کرتا ہوں یہاں پر لکھا ہے یہاں پر مختلف جو ہے نا promotions materials ہیں کہ ہم لوگ اپنی ویڈیو کو کس طرح سے promote کر سکتے ہیں یہاں پر مختلف features ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے اگر میں آپ لوگ کو ان کو explain کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے فیلال ساتھ منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے تو ان چیزوں کو explain اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو explain کروں تو آپ لوگ نے ویڈیو کے نیچے ضرور comment کر دینا ہے اب fourth option کی طرف چلتا ہوں fourth option جو ہے view کا sign تھا پہلے جیسے ہم لوگ یہ چینل کے حساب سے compare اس نے کیا تو کتنے percent views بنتے ہیں tags in title میرے title میں کتنے tags ہیں میرے description میں کتنے tags ہیں یہ یہاں پر سب سے جو نیچے seo کا section یہاں پہ انہوں نے بنایا ہے وہاں پہ ان لوگوں نے mention کیا ہے داس میرے title میں tag ہیں ٹھیک ہے جو میری ویڈیو titles کے tags جو match کر رہے ہیں اور جو tags ہیں میری description اور جو tags section ہے وہاں سے match کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ dislike likes وغیرہ یہاں پہ اب میں واپس چلتا ہوں تو آپ لوگ لوگوں کو اس کے مختلف features دکھاتا ہوں باقی کے جو features ہیں یہ overall channel کا یہاں پر show کر رہا ہے ٹھیک ہے پانچ subscriber ہیں اوپر یہ icon کے ساتھ mention ہے یہ total 50 views ہوئے ہیں اس channel پہ ابھی کیوں کہ start میں ہے یہ channel یہ site پہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کا comment section ہے کہ یہاں پر یہ show کرے گا کس ویڈیو پر کون سے comments ہوئے ہیں اور یہ میرے channel نے کون سے ان کے milestones جو ہیں cover کر لیے ہیں تو فلحال 3 milestones cover کر لیے تھے جس میں 6 subscriber مختلف milestone تھے جن میں سے 6 subscriber کا milestone ہے وہ ابھی فل ہونا ہے اس میں ایک left رہتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹھ سو views کا ہے جس میں سے 30 views رہتے ہیں ڈیٹھ سو views پورے ہونے میں 150 یعنی کے اور 10 uploads ہیں جس میں سے 5 videos upload ہو چکی ہیں اور 5 minus ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے یہ اوپر یہ جو icon ہے 3 lines آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر میں اس پر touch کرتا ہوں اپنی screen کو جیسے میں نے اپنی screen کو touch کیا ایک اس طرح کا جو page ہے یہ page کہہ لیں جا ایک باہر کہہ ہے وہ sure ہے تو یہاں پر سب سے پہلا جو option ہے وہ ہے tag explorer کا tag explorer پر میں touch کرتا ہوں یہاں پر tag explorer کا یہ ہے کہ یہاں پر میں اپنی پسند کا کوئی بھی tag mention کروں گا وہ اس حساب سے مجھے اس کا search volume اس کے ساتھ related tags اور اس کی search history کے بارے میں بتائے گا تو یہاں پر فلحال میں use کرتا ہوں tube buddy کے بارے میں یہاں پر میں لکھتا ہوں tube buddy ٹھیک ہے میں نے tube buddy لکھا اور یہاں پر یہ نیچے میرے کی بورڈ پر search کا نشانہ اس پر کلک کر لیں یا اوپر یہ جو search کا نشانہ اس پر کلک کر لیں چلو میں اوپر والے پر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے اوپر والے پر کلک کیا تو یہ دیکھ لیجئے یہ اس نے جو اس tube buddy کے ساتھ اچھے tag سے جو اس کے ساتھ related tag سے وہ اس نے یہاں پر تین tags شوکا دیا ان کا ساتھ search volume لکھ دیا اور اس نے یہاں پر کہی گیا کہ اس کا search volume آئی ہے یعنی کہ اس کا جو volume search volume میں اچھا ہے 70% ہے لیکن اس کا جو competition ہے وہ بھی اس نے ساتھ شوکا دیا جو کہ اچھی بات نہیں ہے 77% ہے اور جو اس keyword کو use کرنا ہمارے لیے کتنا بہتر ہوگا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ fair یعنی کہ اتنا خاص اچھا نہیں ہے اس کو ہمارے لیے use کرنا اس نے ساتھ یہ mention کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو back لے جاتا ہوں یہ features ہمارا ہوگا یہاں پر اگر select کرنا ہے tags دیکھ لیجئے یہ slags اب میں نے ان کو select کیا اور کر سکتا ہوں لیکن فیلحال میں نہیں کروں گا تو فیلحال back جاؤں گا کیونکہ ویڈیو کا film بھی ہو رہی ہے تو پھر میں اس کو دوبارہ سے click کرتا ہوں جو دوسرا ہے یہاں پر topic planner ہے یہاں پر ہم لوگ اپنے لیے کوئی بھی topic plan کر سکتے ہیں اور یہاں پر add topic پر ہم لوگ نے click کرنا ہے اس کا title add کر دینا اس کے بردے میں details add کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر اوپر done پر click کر دینا تو اس کے لیے ہم لوگ اپنے لیے کوئی بھی topic کو plan کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں اس پر click کرتا ہوں canned response ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر canned response کا section ہے یہاں پر ہم لوگوں کو tip کے مطلق بتا رہے ہیں یہاں پر انہوں نے tips لکھ رہی ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لینے اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہوئی تو آپ لوگوں نے نیچے comment کر دینا نیکس ویڈیو میں میں اس چیز کو بیان کر دوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اس کی وزاد کر دوں گا ٹیگ لسٹ ہے ٹیگ لسٹ میں میں جو ایک چیز ہوتی ہے ٹیگز کو لسٹ کیا ہوتا ہے وہ یہاں پر شو کرتا ہے تو ٹیگ لسٹ میں وہ چیزیں وہ ٹیگز شو کرے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر کوئی لسٹ generate کرنی ہے تو آپ لوگوں نے create ٹیگ لسٹ پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے کچھ بھی ٹیگ for example یہاں پر میں نے کچھ بھی ٹیگز add done پر click کیا ہے تو یہ ٹیگ میری لسٹ میں یہ دیکھ لیا ہے یہاں پر آگیا اگر میں اس کو واپس جانا چاہتا ہوں تو یہ یہاں پر ان لوگوں نے delete کا کوئی بھی option نہیں فیلحال ڈالا تو چلیے کوئی نہیں improve کر لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ یہ improvement ہوتی ہیں تو واپس میں دوبارہ سے اس پر چلتا ہوں یہ feedback کا ہے ٹھیک ہے feedback آپ لوگ ان لوگوں کو represent کر سکتے ہو کہ ہم اس میں کیا خامی ہے اس آپ کے بارے میں کیا ہے سوچتے ہو آپ لوگ کے بارے کی خیال کے مطابق اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیئے کیا اس میں غلطی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر sign out ہے اور یہاں پر فرس چیز جو ہے آئیکن کے نیچے میرے چینل کا نام لکھا اور ساتھ اس طرف آپ لوگوں نے تھوڑا سا دیکھ لینا ہے میں highlight کرتا ہوں اس کو تو یہاں پر ایک arrow کا نشان نیچے کوش ہو رہا ہے اس پر میں click کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے مختلف channels کی list دکھا رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر next channel میں جا سکتا ہوں اس طرح ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس طرح channels کو add کر لینا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like ضرور کیجئے گا آپ نے رائے کا اجزار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور آپ یہ چیز بھی represent کیجئے گا کمنٹ باکس میں کہ ہماری نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی